اسلام علیکم ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں اکثر لوگ اداسی مایوسی ناومیدی یا سستی محسوس کرتے ہیں اگر آپ کا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہوتا ہے تو یہ جان لیں کہ ایسا محسوس کرنے والے آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ دنیا میں بے شمار لوگ سردیاں شروع ہوتے ہی ایک ناملوم اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں ماہرین نفسیات اس ناملوم اداسی کو موسمی ڈپریشن یا ونٹر ڈپریشن کا نام دیتے ہیں یہ ڈپریشن مستقل ڈپریشن سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہ مخصوص موسم خاص کر سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو موسمی ڈپریشن کی وجوہات اور اس سے بچاؤ کا حل بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی اس طرح کی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہ سکیں موسمی ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ سردیوں میں انسانی جسم کو سورج کی روشنی کا کام ملنا ہے آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں اس لیے زیادہ تر لوگ اپنا وقت اندھیرے میں اور کم روشنی میں گزارتے ہیں ویسے بھی سردیوں میں سورج گرمیوں کے مقابلے میں کم وقت کے لیے نکلتا ہے اس لیے سورج کی روشنی جتنی انسانی جسم کو چاہیے ہوتی ہے اتنی اسے نہیں ملتی تو انسانی جسم اداسی کا شکار ہو جاتا ہے موسمی ڈپریشن کا ایک حال یہ ہے کہ انسان اپنے دن کا کچھ وقت شعوری کوشش سے سورج کی روشنی میں گزارے مہرین کے مطابق سورج کی روشنی انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہے سورج کی روشنی اندر کی اداسی کے اندھیرے کو بگانے کا باعث بنتی ہے موسمی ڈپریشن کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ سردیوں میں اپنی روٹین سے ہٹ کر زیادہ سونا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں کہ ضرورت سے زیادہ سونا اداسی کا باعث بنتا ہے جب انسان اپنی ضرورت سے زیادہ سوتا ہے تو اس کی اداسی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے سردیوں کی راتیں چاہے جتنی مرضی لمبی ہو جائیں زیادہ سونے کی بجائے اپنی روٹین کے مطابق نیند پوری کریں اس لیے ماہرین کی رائے کے مطابق سردی کے موسم میں دوپ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے سے ونٹر ڈپریشن سے بچا جا سکتا ہے اگر ڈپریشن کی علامات شدید نوعیت کی ہیں تو ماہرین نفسیات کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ بار وقت علاج ضروری ہے تاکہ یہ ڈپریشن انسان پر مزید حاوی نہ ہو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ انڈ اللہ حافظ